کوٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں بے اختیار اندرین دروازی کے طرف اٹھ گئیں وہ گاڑیوں کے آواز سنتے ہی بھاگ کر وہاں آ جایا کرتی تھی مگر اسے مایوسی ہوئی وہ شاید خفا ہو گئی تھی اس کے دل کو کچھ ہونے لگا اس کا جی چاہا کہ وہیں گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو تیز تیز ہارن بجانے کا کہے جب تک کہ وہ باہر نہیں آ جاتی مگر وہ ایسا نہ کر سکا گار سے نکلتے ہی اس کے کانوں میں شام کی آزان گوجنے لگی وہ خود تو جانے کتنے عرصے سے نماز کی لجزت سے محروم تھا لیکن تناوش کے نماز پڑھنے کے بارے میں اسے اچھی طرح معلوم تھا راحت ماسی کے زبانے اس نے تناوش کے پکا نمازی ہونے کا ذکر سنا تھا شاید وضو کر رہی ہو یا مسلح پر چڑھی ہو گی جانے بیٹھوں خود کو تسلیاں دے رہا تھا عجیب متضاد کیفیات میں گھر دیا تھا ایک طرف اس سے جان چھڑانے اور دور جانے کی تگودوں میں تھا اور دوسری جانب اس کی خفتی اور ناراض کی سے پریشان ڈرائنگ روم ابور کر کے خوابگاہ کے دروازے پر رکھا اور پھر دروازہ دھگیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا مشکل سے مشکل صورتحال میں موت کے موہ میں ہار ڈال کر بھی اس کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی تھی لیکن اس وقت اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا یہ کیسا میٹا خوف تھا یہ کیسی لذت بھری کسک تھی یہ کیسا انوکھا احساس تھا اس کی عقل و شعور سے بالتر اس کی سمجھ بھوز سے پرے اس کے خیالات سے دور خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی اس کی متلاشی نظروں کو ونرم و ملائم و نازو کو جود بیٹ پر پڑا نظر آیا کبیر تعدہ کے تکیہ پر سر دھرے و ہوندے مو لیٹی بے خبر سوری ہی تھی ایک رکسار تکیہ پر ٹیکے دوسرا سور کلابی کی کلیش و مشابیہ رکسار چھت سے جڑے انرجی سیورز کی روشنی میں دمک رہا تھا وہ یقیناً روتے ہوئے لیٹی تھی تب ہی تو آنکھ سے ہلکی سیاہی مائل لکیر ناکھ کی جڑ تک پھیلی نظر آ رہی تھی جینز کی تنگ پتلون اور پھولدار کمیز اس کے جازب نظر خدوخال کو اور زیادہ اجاگر کر رہی تھی سیاہ زلفیں پشت پر یوں بکٹی تھی جیسے عزمان پر کالی گھٹائیں چھائیں ہوں بھری مشکل سے اس کے سراپے سے نکاحیں چھرا کر تھی پریٹ میں ایک عدد کھایا پکوڑا پڑا ہوا تھا کبیر دادا نے بے اختیار وہ عدد کھایا پکوڑا موں میں ڈال لیا اٹھنڈٹھار پکوڑا بھی اس دکان کے گرم پکوڑوں سے بہت زیادہ لزیز اور مزیدار لگا تھا وہ کھڑکی کے پردے برابر کرنے لگا بارش رک گئی تھی مگر آسمان ابھی تک بادلوں سے ڈھکا نظر آ رہا تھا پردے برابر کر کے وہ صوفی پر آ کر بیٹھ گیا نامعلوم وہ کس وقت جاگتی اچانک ایک خیال بچھلی کے کوندے کی طرح اس کے دماغ میں ابرھا اسے نماز کے لئے بھی تو جگہ جا سکتا ہے وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھ گیا اس کا ہاتھ ریشمی صلفوں کی طرف بڑھا مگر سال سے پہلے ہی اس کا ہاتھ کرخ تبدیل کر کے اس کی کھونی کو پکڑ کے لیا وہ فوراں جاگ گئی تھی آپ آگئے اٹھتے ہوئے اس نے توبہ شکہ نگڑائی لی اس کی آواز میں خبگی یا ناراضگی کا کوئی اثر موجود نہیں تھا شام کی ازان ہو گئی ہے اسے ازان کے بارے مطلع کر کے وہ صوفی پر جا بیٹھا اچھا اس کا سستی بری حرکت ایک سرعت میں تبدیل ہوئی اور وہ اس کو خانے کے طرف بڑھ گئی تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے اگو اسو خانے سے باہر نکل رہی تھی کالج کی لباس کی آستینیں نیچے کسکاتے ہوئے وہ گوری کونیوں اور ڈھکتے ہوئے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھ گئی کبیر دادہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گھورتا رہ گیا وہ بھی دروازے سے نکلنے تک کبیر دادہ کو شوقی بریم نے اس قرار سے نماز دی رہی اس کی واپسی تک وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا اس کے دماغ میں نگی کی آمد کی بات کے تناوش کردی عمل کی سوچیں سرگردہ تھی وہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ تناوش کا رویہ کیا ہونا تھا یا وہ گھر چلی جائے گی بھائی ظاہر اس کا اور پاشا کا مطمئن نظر پورا کرنے والی سوچنے نہ جانے کیوں اس کے دل کو اس دراب سے بھر دیا بھر دیا تھا وہ خود کلامی کے اسے انداز میں بڑھ بڑھ آیا بہتر ہوگا کہ چلی جائے میں پاشا کو کہہ دوں گا کہ اسے فازہ سے کسی خفیہ مقام پر منتقل کر دے پاکستان کے کسی بھی دوسرے شہر میں ایک اچھا گھری سے خلاق سین اور نوشاد افریدی جیسے کمینوں سے محفوظ رکھے گا وہاں پر وہ کسی بھی شریف اور محبت کرنے والے شخص سے شادی کر کے اپنی بکیا زندگی پر سکون انداز میں گردزار سکتی ہے پتہ نہیں محبت کی دعوے دار کبھی مجھے یاد بھی کرے گی یا جان چھٹی سو لاکھوں پائے جیسی کہاوت کی مزدع شکرانے کے نفافیل ہی ادا کرتی رہے گی اس طلق سوچتے ہیں اس کے موں میں کرواہت گھول دی تھی نہیں وہ ایسی نہیں ہے دل کے کونے سے ایک نہیں فواز پر آمد ہوئی ابھی تھوڑے در پہلے میرے نہ آسکنے پر بچوں کی طرح روتی روتی سو گئی تھی تو ہمیشہ کے لئے دور جا کر کیوں نہیں یاد کرے گی کچھ بھی ہے اس کا دور جانا میرے لئے فائنم اندھ ہے اور اس کے لئے بھی بہتر یقیناً میرے زندگی میں اس کے گنجائش نہیں نکلتی اس نے حتمی فیصلہ کیا اسی وقت دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی نماز کے انداز میں چہرے اور سڑکے اور ڈھانپے اور ڈوبٹے سے بس جان سا مکڑا دمکتا ہوا نظر آ رہا تھا گہرے سیاہ بال اور سہرائی دار کردن چھپ گئے تھے پکوڑے اور چٹنی بھی آپ کو بددعائیں دے رہے ہوں گے خبگی اور ناراضگی بھرے الفاظ شوخی اور شرارت بھرے لہجے میں ادا کر کے وہ اس کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھ گئی تھی بددعا دینے کے علاوہ تم کر ہی کیا سکتی ہو کبیر دادا نے مو بنایا اللہ نہ کرے وہ اتنی زرط سے بولی تھی کہ کبیر دادا حیران رہ گیا تھا میں آپ کو بددعا دوں گی ایسا سوچنے سے پہلے مرنا جاؤں اس کے لہجے میں ساشامر خلوش کو تعارف کی جندہ ضرورت نہیں تھی یہ کہتے ہوئے اس نے کبیر دادا کے شانے پر سار ٹیک دیا تھا تم ذرا کھڑے ہو کر میری بات سنو کبیر دادا نے نگی کی آمد کے لئے میدان ہم بار کرنا چاہا اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ متوش ہو کر اس سے دور ہٹی اور اس کی آنکھوں میں جاکنے لگی کیا بات ہے وہ حکلائی کھڑی ہو جاؤ تاکہ تمہیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کبیر دادا کا بیگانہ لہجہ سرد لہجہ برقرار تھا جی وہ سعادت مندی سے سر جھکا کر کسی چھوٹی بچی کی طرح اس کے سامنے کھڑی ہو گئی کالیج کے کپڑے میں وہ یوں بھی اپنی عمر سے چند سال چھوٹی دکھائی دے رہی تھی بار بار سمجھانے کا باوجود تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ میرے نرم روئیہ اور نظر انداز کرنے کی عادت کا غلط مطلب لے رہی ہو تم تمہیں میرے مقام شخصیت اور کردار کبھی کوئی احساس ہے میں مجھے اسکول کا لڑکا سمجھ رکھا ہے رمانسورے پیغمات بار بار گھنٹیاں کرنا فکوڑے بارش اور دوسری بپسات یہ سب کیا ہے اور میرا نام تم کو اس خوشی میں لے رہی تھی دنیا مجھے کبیر دادا اور کبیر علی خان صاحب کہہ کر مقاتل کرتی ہے تم یوں کہہ رہی تھی کبیر جیسے میں تمہارا ملازم ہوں کیا لگتا ہے کہ تم دنیا میں اکیلی خوبصورت ہو اور تم جیسے میری زندگی میں اس سے پہلے کوئی نہیں آئی تم جنت کی ہور ہو یا کفکاف کی افسرہ یا واحیات اور بھونڈے جونجلے مجھے قاپت میں مبتلا کر دیتے ہیں خبردار جو آئندہ مجھے اس قسم کا کوئی پیغام بھیجا یا رمیس وغیر کا بھوت کتھ پر سوار کیا اگر یہاں رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہوگا جس کا وعدہ کر کے تم یہاں آئی تھی یاد ہے تم نے بڑے عظم سے کہا تھا کہ اکرہ کھیل کی طرح رہو گی بس نکاح پڑھا لوں اب نکاح پڑھا لیا ہے تو پرپرزے نکالنے شروع کر دیا ہے طلاق کا لفظ مو سے نکالنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی مولوی یا تبلیہ جو ماتکان مائندہ ہوں کہ گناہ ثواب کے ڈر کو خود پر مرسلت کر رکھوں آخری بار تنبیح کر رہا ہوں دوپائرہ شکایت کا موقع نہ دینا میں کیا کر رہا ہوں کیا کھا پی رہا ہوں کس سے واسطہ رکھ رہا ہوں اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے جس دن یہاں تنگ آ جاؤ بتا دینا واپس گھر بیج دوں گا قبیر دادا کے مو میں جو آیا وہ کہتا جلا گیا طلق الفاظ اور سخت جملے سن کر بھی اسے توہین کا احساس نہیں ہوا تھا قبیر دادا کا طلق لہجہ اسے سرسر مسنوعی لگ رہا تھا جیسے وہ بے بس ہو گیا ہو یا شاید یہ اس کی خوش فہمی تھی قبیر دادا کے بعد ختم ہوتے ہی اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا اس کی روشن آنکھوں میں شرارت اور شوخی جھلکی تھی جواب دینے کے لئے بیٹھنی اجازت ہے یا حالت برقرار رکھوں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اسے قبیر دادا کی طلق باتیں ذرا بھی بری لگی ہیں گہرہ سانس لیتے ہوئے قبیر دادا نے یہ ساختہ آنے والی حصول کو کابو کیا اور کہا بیٹھ جاؤ اپنے مخصوص انداز میں اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہوئے وہ اتمنان بھرے لہجے میں بولی کھانا لاؤں تم میری باتوں کا جواب دینے والی تھی جواب تو ہے میرے پاس مگر پھر آپ کہیں گے بتتمیزی کر رہی ہو تمیزداری کے ناٹک پر چھوڑو مجھے جواب چاہیے نکاح پڑھانے کے بعد مجھے بیوی کے حقوق حاصل ہو گئے ہیں اور جہاں تنگ کچھ مانگنے کا تعلق ہے تو بتائیں کیا مانگا ہے پہلی ملاقات پر کہا تھا آپ کی بیلوز خدمت کروں گی میری سوچیں آپ سے شروع ہو کر آپ بھی پر ختم ہوں گی وفادار بن کر رہوں گی مخلص اور ہمیشہ خیال کرنے والی اور یہی میں کر رہی ہوں باقی پیغمات یہ سوچ کر بھیجے تھے کہ صبح سے تھکے مان دے جانے کہاں کہاں پھر رہے ہوں گے چلو گھر آ کر اس خوبصورت موسم سے تھوڑا سال لطفندوز ہو جائیں گے بارش میں پکوڑے اچھے لگتے ہیں وہ کھا لیں گے مگر نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے اور نام اس لیے لیا تھا کہ اچھا لگتا ہے آپ کا نام لینا میرے دل کی دھڑکنیں ہر وقت کبیر کبیر علاپتی رہتی ہیں اگر دو تین بار پیغام میں لکھ دیا تو کونسی قیامت آگئی نہیں لکھوں گے آئندہ اس کی باتوں سے تو ذرا سا بھی نہیں لگتا تھا کہ کبیر دادا کے لیکچر نے اس پر کوئی اثر ڈالا ہے یا وہ اس سے ان باتوں پر عمل کا کوئی رادہ رکھتی ہے پھر وہی بکواس کبیر دادا کو سچ مچ تب چڑھنے لگا کوئی بکواس نہیں کر رہی آپ یوں ہی الزام دھر رہے ہیں مجھ کا ریپ پر ناز بڑے لہجے میں کہتے ہوئے وہ کالی انفر بیٹھ کر اس کے جھوٹے کولنے لگی جھوٹے اتار کر اور ایک جانب رکھتے ہوئے وہ حسبی عادت اس کے گھٹنوں پر تھوڑی ٹیک کر بیٹھ گئی الزام نہیں دھر رہا لوگ خود پڑھ لو اپنے پیک کیا کیا بکواس لکھتی رہی ہو کبیر دادا نے موبائل اس کی طرف بڑھایا ہای اللہ جی اتنے پیارے لگے ہیں میرے پیقامات کے بار بار پڑھنے کی خاطر انہیں مٹایا ہی نہیں موبائل پون پکڑے بغیر اس کا نقری کہہ کہاں بلند ہوا کبیر دادا کو لگا وہ سچ کہہ رہی ہے وہ حقیقت میں تین چار دفعہ سے زیادہ ان پیغامات کو پڑھ چکا تھا اور ہر بار وہ پہلے سے زیادہ اچھے لگے تھے جادو بھرے کہہ کہے اور آنکھیں ان سے پھورتی شرارت نے کبیر دادا کو لا جواب کر دیا تھا اس کی قوت گویائی گویا سلب ہو چکی تھی کوئی منظر اتنا کشنما اور پیارا نہیں ہو سکتا جیسا اس وقت تناوش کا اپنی نظروں کے سامنے بیٹا ہونا محسوس ہو رہا تھا اور پھر اس مشکل گھڑی سے اسے انٹرکام کی گھنٹی نے نکالا اس سابر ریسیور اٹھاتے ہی اس نے کہا بولو چوکیدار نے کہا دادا مس نگی آپ سے ملنے آئی ہے اس نے دیوار پر ٹنگی کھڑی پر نگاہ دوڑائی وہ اپنے وقت سے بھنٹا ور پہلے ہی آگئی تھی مگر قبیر دادا کوئی اس کی آن سے تقویت ملی تھی وہ تناوش کے لئے قبیر دادا کی طرف سے ایک جیتا جاکتا اور مدلل جواب ہی تو تھا آنے دو مختصرا کہتے ہوئے اس نے ریسیور رکھ دیا کون ہے تناوش اسی حیعت میں بیٹھی پوچھ رہی تھی مہمان ہے اور یہیں آ رہی ہے آ رہی ہے کہ الفاظیں تناوش کی آنکھوں میں استراب کی لہریں دوڑا دی تھی وہ اٹھ کر صوفر پر بیٹھتے ہوئے بولی اس سے ڈرائنگ روم میں بھی تو ملا جا سکتا ہے مگر قبیر دادا نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا کس لہی آ رہی ہے تناوش کی قریت جاری تھی اس سے نظرہ چراتے ہوئے قبیر دادا نے بیگانے لہجے میں بولا کون ہے کیوں آ رہی ہے کتنے دیر کے لیے آ رہی ہے ان سب باتوں کا جواب تمہیں جن لمحوں تک مل جائے گا تناوش خاموشیت سے ہوت کاٹنے لگی نہ جانے کیوں اسے کسی بڑی گڑھ بڑھ کے آسار نظر آنے لگ گئے تھے کسی بڑھ کے لیے